اسلام علیکم ایوریون ڈیئر سوڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے شہید ظلفکار علی بھٹو یونیویسٹی آف لا کراچی کیمپس کے بارے میں جس نے اپنے لا کے تمام پروگرامز میں ایڈمیشنز کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے شہید ظلفکار علی بھٹو یونیویسٹی آف لا کراچی یہ ایک گورنمنٹ سیکٹر کے یونیویسٹی ہے اس نے اپنے فال ٹونٹی ٹونٹی ٹو کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے اس کے نوٹیفکیشن کے مطابق ایڈمیشن فال ٹونٹی ٹونٹی ٹو میں اوفر ہونے والے پروگرامز میں سب سے پہلے ہمارے پاس اللیل بی فائیویر ہے اللیل ایم ٹو ایئرز بی بی ای فور ایئرز ایسوسیٹ ڈگری ان بزنس ایڈمیسٹیشن بی ایس کریمنالوجی فور ایئرز پوسٹ گیجویٹ ڈپلومہ پی جی ڈی ان کریمنالوجی بان ایئر ایمننگ پروگرام یہ سارے پروگرامز یہ اوفر کر رہی ہے اگر ہم اس میں الیجیبیلٹی کرائیٹریہ پہ ایک نظر ڈالیں تو اللیل بی کا الیجیبیلٹی کرائیٹریہ یہ ہے کہ آپ کے انٹرمیڈیٹ یا ایکویلینڈ سارٹیفکیشن یا آپ کا آئی بی سی سے آپ کا سارٹیفکیشن ہونا چاہیے جیسے کہ اگر آپ آؤٹ آف کنٹری سے آپ نے اگر جو ہے وہ انٹرمیڈیٹ کی ہے اس کے بعد لا ایڈمیشن ٹیسٹ لیٹ ہونا چاہیے جس میں پچاس پرسنٹ آپ کا سکور ہونا چاہیے یہ پچاس مارکس لازمی ہیں لیٹ ایڈمیشن ٹیسٹ ایچی سی کی طرف سے ہوتا ہے اور وہ آپ کا جو ہے وہ پاس ہونا چاہیے یہ اس کا کرائیٹریہ ہے ایل ایل ایم ٹو ایئرز کی بات کریں تو اس میں ایل ایل بی ڈگری ویڈ ایٹ لیسٹ 50 پرسنٹ مارکس فرام ایچی سی ریکنائج یونیویسٹی سے آپ کی ہونی چاہیے وی بی ای فور ایئرز اس کے الیجیبیلٹی کرائیٹریہ کی بات کریں تو اس میں انٹرمیڈیٹ یا ایکویلینڈ سارٹیفکیٹ آپ کا ہونا چاہیے یا آپ کی جو ہے وہ ای لیول ایکویلینڈ سارٹیفکیٹ فرام ای بی سی سے آپ کا جو ہے وہ پروو ہونا چاہیے ویڈ ایٹ لیسٹ پیاسمنٹ پرسنٹ مارکس کے ساتھ اس کے بعد ایسوسیٹ ڈگری ان بیزنس ایڈمیسٹیشن ٹو ایئرز کا ہے اس میں ایل ایجیبیلٹی کرائیٹریہ کی بات کریں تو اس میں انٹرمیڈیٹ یا ایکویلینڈ سارٹیفکیٹ آپ کا ہونا چاہیے یا آپ کا ای لیول جو ہے وہ سارٹیفکیشنز جو ہے ایکویلینڈ سارٹیفکیشن آئی بی سی سی کے سے اپروو ہونا چاہیے ویڈ ایٹ لیسٹ ففٹی پرسنٹ مارکس کے ساتھ اس کے بعد بی ایس کریمنالوجی فور ایر ہے بی ایس کریمنالوجی فور ایرز کا ایجیبیلٹی کرائیٹریہ جو ہے اس میں آپ کے انٹرمیڈیٹ یا ایکویلینڈ ڈگری جو ہے لازمی ہے یا آپ کا ای لیول ایکویلینڈ سارٹیفکیشن ہونا چاہیے آئی بی سی سی سے اور تیار پرسنٹ مارکس لازمی ہے پوسٹ ریاجویٹ ڈپلومہ ون ایرز کا جو ہے اس کے ایجیبیلٹی کرائیٹری کی بات کریں تو آپ کے فورٹین ایرز آف ایجوکیشن ان اینی ڈیسپلنز کے ساتھ مکمل ہونی چاہیے ایٹ لیسٹ سیکنڈ وی این فرام ایچیس ریکنائز انیویسٹری سے ہونی چاہیے ویڈ ٹو ایئرز پرفیشنل ایکسپیڈینس کے ساتھ ہونی چاہیے اس کے ایجیبیلٹی کرائیٹری کی بات کریں اب ہم اس میں فی کی بات کریں تو فی سے پہلے اس کے انٹری ٹیسٹ کی ایک نظرہ ڈال لیتے ہیں انٹری ٹیسٹ اس طرح کے لیسٹ کوالیفائیڈ ٹیسٹ جو ہیں وہ آپ کا ایجیمٹیڈ فرام انٹری ٹیسٹ فرام ایلیل بی پروگرامز میں اگر آپ کا ایجیمٹ ہو جاتا ہے تو کینڈیڈیٹس فر آل پروگرامز بی بی ای بی اس کرومنیلوجی ایلیل ایم شیل بی ریکوائیڈ تو آپیئرس ان انٹری ٹیسٹ تو اکسپٹ پی جی ڈی کریمنالوجی تو لیٹ ٹیسٹو جو ہے وہ ایلیل بی کے لیے ہیں اور باقی ٹیسٹ جو ہیں وہ لازمی ہیں باقی سب کا بھی انٹری ٹیسٹ جو ہے وہ ہوگا اس میں فی سٹیکٹرز کی بات کریں تو اس میں انڈرل گیجوئٹ پروگرامز کی مورننگ کی فی ایلیل بی 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 ای بی ایس کریمنالوجی اور اسوسیٹ ڈگری پروگرامز کی فی جو ہے وہ ایڈمیشن فی دس ہزار رپیہ ہے جو کہ نان ری فانڈیبل ہے ٹیویشن فی چالیس ہزار رپیہ ہے ٹانسپورٹیشن اگر کسی کوئی سٹوڈنٹ لینا چاہ رہا ہے تو دس ہزار پانچ سر پیہ اس کی فی ہے پوسٹ گیجوئٹ پروگرامز ایلیل ایم مورننگ پروگرامز کی فی کی بات کریں تو اس میں ایڈمیشن فی دس ہزار رپیہ ہے نان ری فانڈیبل ٹیویشن فی جو ہے وہ ساٹھ ہزار رپیہ ہے جو کہ پر سمیسٹر کی ہے اس کے بعد پی جی ڈی پروگرامز ایلیل ایم مورننگ کی بات کریں تو اس کی جو فی ہے وہ ایڈمیشن فی دس ہزار رپیہ ہے اور ٹیویشن فی چالیس ہزار رپیہ ہے جو ہے وہ اس کی ہے تو اس میں اب ہم بات کرتے ہیں اس کی اگر ہم بات کریں فی جو ہے وہ آپ ڈیپوزٹ کیسے کروا سکتے ہیں اس کی جو پرسیسنگ فی اپلیکیشن کی اون لائن اپلائی کرنا ہے آپ نے اور اس کی پرسیسنگ فی جو ہے وہ ایک ہزار رپیہ ہے جو کہ نان ری فانڈیبل ہے جو آپ کسی بھی پی آرڈر کے تھو شہیز الفکار ایلی بٹو یونیویسٹی آف لا میں سب میٹ کروا سکتے ہیں یا اینی سندھ بینک برانچ میں پاکستان کی کسی بھی بینک میں سندھ بینک میں آپ سب میٹ کروا سکتے ہیں اکاؤنٹ نمبر دے یہ ہے اور اکاؤنٹ ٹائٹل یہ نیچے انگا دیا گیا ہے برانچ نمبر جو ان کی آگئی اور بٹ بھی گئی ہے اگر ہم اس میں بات کریں شیدول فار اینٹو میشنز کی تو اس میں لاشٹ ایٹ آف اپلائی کی بات کریں تو اس میں لاشٹ اوپلائی آن لائن فارمز کی سکسٹین اگست ٹوانٹ ٹوانٹی ٹوانٹی ٹو ہے ٹوانٹی فسٹ اگست ٹوانٹی ٹوانٹی ٹو کو اس کا مرٹ لگے گا اور لسٹ آف کینڈیڈیٹس فار انٹرویو آپ کو جو ہے وہ بتایا جائے گا لسٹ لگے گی جس میں کیانڈیڈیٹس کو بلایا جائے گا جو ٹیسٹ پاس کریں گے ان کو انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا وہ 24 اگست 2022 کو ہوگا اور انٹرویو جو کوالیفائی کریں گے اللب اور اللم میں ان کو جو ہے وہ 27 اگست کو اس کے بارے میں بتایا جائے گا اور باقی جتنے پروگرامز ہیں اس میں جو انٹرویو کوالیفائیڈ کر جائیں گے تو آپ کو اس کے بارے میں سارا 28 اگست 2022 کو بتا جائے گا اور اس کی جو فائنل میرٹ لیس لگے کی اللب بی بی اے بی اے ایڈی اے دی اے دی پی بی ایس کرمنالوجی پی جی ڈی اینڈ ایل ایم ان ویب سیٹس کو پر ان کی لگے گی اور وہ سیکنڈ سپٹمبر 2022 کو لگے گی اور لاسٹ جیٹ آف جو اس کی ٹویشن فیق کی ڈیپوزٹ ہے وہ پندرہ اگست ٹونٹی پندرہ سپٹمبر 2022 ہے اور اس میں سیٹس جو ہے وہ فنینشل سکیمز کے لیے بھی آفائیلیبل ہے یہاں پہ دیکھیں تو آپ کو ساری انفارمیشنز ایڈمیشنز پہ کلک کریں تو آپ کو آن لائن ایڈمیشن پولیسی کونٹیکٹس ایڈمیشنز اناؤنسمنٹ کی ساری انفارمیشنز پہ رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اوپر ہی اپشن مل رہا ہے آن لائن ایڈمیشن پورٹل فال 2022 کلک کے ہے آپ یہاں پہ کلک کریں گے جب آپ آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس جو ہے وہ یہ ڈیش پڑ اپن ہو جائے گا اس میں جو ہے وہ اپلائی کرنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ ایک ہزار پہ اپلائی اور اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں کریئٹ اکاؤنٹ کرنا پڑتا ہے یہاں پہ ابھی ہمارا کوئی سی این ایسی اور پاسورڈ بیرہ جو جنریٹ نہیں ہوا ہوا تو آپ نے سمپلی یہاں پہ ریجسٹر والے بٹن پہ کلک کرنا ہے جب یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس جی ڈیش پڑ اپن ہو جائے گا آپ نے اپنا جو ہے وہ فرس نیم دینا ہے لاس نیم سی این ایسی نمبر انٹر ای میل موبائل نمبر پاسورڈ کنفرم پاسورڈ کر کے آپ نے یہاں سے سلیکٹ کرنا ہے کون سے پروگرامز میں آپ اپلائی کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو تین اپشن دیے جا رہے ہیں کہ آپ ایک ہی وقت میں تین پروگرامز میں اپلائی کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ بیچر پروگرامز میں اپلائی کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ ایل ایل بی سلیکٹ کر سکتے ہیں آپ بی بی سلیکٹ کر سکتے ہیں اور آپ بی ایس کری منولوجی سلیکٹ کر کے آپ اس میں ریجسٹرڈ ہو سکتے ہیں جب آپ نیکسٹ کریں گے تو اس کے بعد ریجسٹر کرنے کے بعد آپ نے سمپلی بیک آ جانا ہے یہاں پہ آپ کو اوپر آپشن مل رہا ہے لاؤگ ان کا جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس جی ڈیش پڑ اپن ہو جائے گا آپ نے یہاں پہ سی این ایسی نمبر اور جو پاسفرڈ آپ نے سیٹ کیا ہوگا وہ آپ نے انٹر کر کے آپ نے لاغ ان کرنا ہے اور آپ نے پرسنل انفارمیشنز پھر آپ نے اپنی ایڈکیشنل انفارمیشنز انٹر کرنی ہے انڈ پہ آپ کے پاس چلان جنریٹ ہو جائے گا وہ آپ نے کسی بھی سندھ بینک برانچ میں آپ نے پے کرنا ہوگا وہ جب آپ پے کر لیں گے تو اس کے بعد اس کا جو ہے وہ ایک آپ نے کیمپ سکین لے کے اس کی پکچر لے کے آپ نے ان کے پورٹل کے اوپر دوبارہ لاغ ان کر کے اپلوڈ کرنی ہوگی تب آپ کا اس میں اپلائی ہو جائے گا اگر آپ کی اینڈیشنز کے لیٹیڈ کوئی کیوری کوئی کوئی کوئیشن بغیرہ ہے تو ان کا کونٹیکٹ نمبر دیا گیا ہے ان کا جو ہے وہ ممبائل نمبر بھی دیا گیا ہے اس کے بعد ان کا جو ہے وہ دوسرا نمبر بھی ٹیلی ٹیلی کمیونکیشنز کا نمبر بھی دیا گیا آپ ان سے کونٹیکٹ وغیرہ کر سکتے ہیں اور ان کا کونٹیکٹنگ ٹائم جو ہے وہ منڈے ٹو فرائیڈے آپ نائن ایم ٹو فائی پیم کسی بھی وقت آپ ان سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ان کی نیچے جو ہے وہ سارے ان کے جو ہے وہ لوکیشن دی گئی ہے یہ ان کی لوکیشن اگر آپ یونیویسٹی کا ویزر خود کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ اس کی لوکیشن آپ یونیویسٹی کا ویزر بھی کر سکتے ہیں آئی اوپسو کے آج کی ویڈیو آپ کی لئے بہت صدہ ہیلپ ہو رہی ہوگی چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیگے بھل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ لوگوں کو سب سے پہلے مل سکے تو اپنا بہت سارا خیارک کیے گا اپنے میز بانگے دیجئے اجازت ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں اوکے بھائے اللہ حافظ